پرنام نمشکار نمستے پترو اپنے یہاں یہ تین شبد بڑا کومن ہے ویوازن کرنے کے لیے یہ بھی اپنے روٹ سے جرا ہوا ہے پرنام سب چیز کو کرتے ہم لوگ ہیں چاہے ہو آدمی ہو پرس ہو اسطری ہو پیر ہو پودا ہو ندی ہو سمندر ہو سب کو پرنام کرتے ہم لوگ ہیں دوسرا نمستے ہے تیسرا نمسکار ہے نمستے ہر عمر کے لوگوں کیا آتا ہے اور نمسکار تھوڑا اپنے سے سٹسٹر ہو کیا آتا ہے تی ایک اپنے روٹ کو جانے کا مطبع اپنے سبدوں کو سنسکاروں کو جانا سمجھنا بھی ہوتا ہے میترو جیسے ہم سب یہاں پر ہیں نرمدہ کے کنارے ہم لوگ یہاں پر ہیں اور نرمدہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نرمدہ کو دیکھنے سے ہی سیوت تو ملتا ہے جیسے گنگا میں شنان سے موکش ملتا ہے نرمدہ کے درشن سے ہی سیوت تو ملی جاتا ہے اور کہا گیا ہے کہ نرمدہ مطبع نرمادہ دونوں ساکشات سیو کا شروع کہیں اگر ہے تو نرمدہ میں ہے کہ کہا گیا ہے کہ نرمدہ نرمادہ دونوں میں تو ارد ناری شور ہیں اور تم نرمادہ دونوں ہیں اس لئے وہ نرمدہ ہے ہم اس اسطحان پر آ کر کہ اپنے آپ کو براہ احلادیت فیل کرتے ہیں کہ ہم کو یہاں آنے کا وپشڑ انڈیا فارڈ سے نے دیا ہے اتنے کہ سنسکرط میں ایک منتر ہے مطلب ہے کہ کوئی اکچھر ایسا نہیں ہے جس کا منتر نہ بنتا ہو اور کوئی پیرپادہ ایسا نہیں ہے جس کی دوہ نہ بنتی ہو اسی دن سے کوئی ویکتی کوئی پرشیہ ایسطری ایوگ نہیں ہے جب تک یوجک اپلبد ہو تو آج اس پروگرام کو کرنے کے لئے جو یوجک لوگ یہاں کٹھے ہوئے ہیں انہیں بہت پرنام ہے نمشکار ہے اور آشیرباد سباسیس بھی ہماری طرف سے یوجک دلپ رہیں گے تو لوگ باکھر ہوتے رہیں گے چاہے انڈسٹری میں ہو پولٹکس میں ہو یا کسی فیلڈ میں بھی ہو یوجک چاہیے اس دیس کو اچھا یوجک مل گیا ہے آیوجک مل گیا ہے پرائوجک مل گیا ہے سنیوجک مل گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم سب لوگ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں دیکھناوں کا روٹس ہمارا ابھی میڈم نے کہا کہ کچھ دھارمک روٹس ہیں ریلیجیس ہیں کچھ پولٹکل روٹس ہیں کچھ سوسل روٹس ہیں کچھ انٹلیکچل روٹس ہیں میں مانتا ہوں کہ اس دیس میں جو چار چیزیں ہیں چار میں مانتا ہوں ڈی ہے ایک تو دھرم ہے یہ دھرم ریلیجیس نہیں ہے دوسرا درشن ہے یہ درشن فیلوسفی نہیں ہے تیسرا ڈیموکرسی ہے اور چوتھا ڈائیورسٹی ہے اس دیسے بھی یہ چار چیزیں محتپور ہیں مطروں ڈیموکرسی بھلے نام کہنے کے لیے ہے کہ باہر سے آیا ہے مگر ہم جی سراج سے آتے ہیں بیہار سے وہاں لکشوی کا گنتندر رہا ہے اور وہ اس ڈیموکرسی سے کہیں مچور رہا ہے اور زیادہ پارٹسپیٹری رہا ہے ہمیں اس چار ڈی پہ ہم نے دیکھیں اگر اس چار ڈی کا دھیان کرے اگر کہ کیسے ڈیموکرسی کو ہم اور زیادہ پارٹسپیٹری بنا سکتے ہیں کیا یہ آج کیا آپ شکتا ہے ہمارے روٹس پر اس کا بھی ہے چرچہ ہے ہم اپنے ڈیورسیٹری کو کیسے سیلیویریٹ کرے بجائے کیلیویریٹ کرنے کے کیسے ہم سیلیویریٹ کرے یہ دیکھنا ہوگا ہم لوگ کو اور دھارم کے جو لکشن بتایا گیا ہے جو دس لکشن ہے اس میں ہم کتنا کھڑا اترتے ہیں مٹرو اور درشن جو ہے درشن جو ہمارے جیان پرمپرہ کا روٹ رہا ہے اس دیش میں درشن جیان پرمپرہ کا روٹ رہا ہے مٹرو کھڑ درشن ہو سٹانگ یوگ ہو یا جو جو جیان پرمپرہ ہمارا اس کا روٹ ساہ ہے اسے دیکھنا چاہیے ہم سب لوگ کو اور اس میں جیان بیجیان سب رہا ہے مٹرو جیان ہے بیجیان ہے سنگیان ہے پرگیان بھی اس میں ہے ایسا نہیں کہ ہم لوگ جو کچھ بھی یہاں پہ ایک تو ہم لوگ بڑا بنیا کہا کسی بقتہ نہیں ابھی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جو ویسٹرن جو ویسٹرن مائنسیٹ ہے یا جو کورونیزز کا مائنسیٹ رہا ہے اس سے باہر نکلنا بھی اپنے روٹ پہ گھرپ کرنا چاہیے ہم سب لوگ کو ہاں لیکن اس روٹ میں گھرپ کرنے کی باتیں جیسے روٹ کا جو آ رہے ہیں وہ ہم کچھ ریوائیب کر رہے ہیں کی ریجوبنیٹ کر رہے ہیں چونکہ ہم لوگ جس سوا سے آتے ہیں مٹرو جب بھی پاسٹ کی بات ہوتی ہے تو طبعہ گھبرانٹ ہوتا ہے تو پاسٹ میں کئی باتیں تھی جو باتیں ابھی کے لئے دیں چلنے والا ہے تو روٹ کا جو آ رہے ہیں وہ ریوائیبالیزم ہے کی ریجوبنیشن ہے یہ دیکھنا ہوگا ہم لوگ پھر جو اس کا او ہے وہ اورگنیشنز ہے کہ اوسترسائز کرنے کے لئے ہے وہ چیز جو دوسرا او ہے اوپننیس ہے یا پھر اس کا آگے اویشنز ہے یا اورنٹیشنز کا ہے کی نہیں ہے اور ٹی جو ہے ٹی کے بل ٹرانجیکشنز ہے کی ٹرانسفورمیشنز بھی ہے تو روٹس کو جب بھی ہم لوگ سٹیڈی کریں گے مٹرو دیکھنا ہوگا ہم لوگ کو کہ آج کا جو سماج ہے اس روٹ کو کیسے لیتا ہے کیسے دیکھتا ہے اس لئے اس دیس میں کئی دھنگی ڈائیورسٹیز ہے مٹرو سوشل ڈائیورسٹی ہے ریلیجیس ہے ریجنل ہے لنگویسٹک ہے کاس کی ڈائیورسٹی ہے تو جب بھی ہم پرانی بات کرتے ہیں اگر ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا ہمیں مانتے ہیں مطلق کی روٹ ہے تو فروٹ ہے مول ہے تو ٹول ہے تو بانکی صاحب سول ہے اس لئے ہم سب لوگ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے مول کو دھیان دے رہا ہے اگر ہیں اسے مول لکھتا ہے کیا ہماری ہے اسے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس میں ہے جس کو ہم لوگ پناہ ریوزیج کر سکتے ہم لوگ ہیں یہ سب سے بڑی بات یہاں پہ ہے کہ آج دیس میں سب بہت بڑا ایک ایشو ہے جو کاسٹ کا جو بیوستہ ہے جو جاتی بیوستہ یہاں پر ہے اس دیس میں اس دیس اس ایوے کاسٹ کا جو ایرزیمنٹ رہا ہے اسے کاسٹ کے بارے میں آج سب سے ادھک میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے ادھک جو کم سمجھا گیا ہے اور سب سے ادھک جو کنٹنسیس ایشو اگر ہے اس دیس میں تو یہ کاسٹ کا ایشو ہے ہم سب لوگ جو ایک کے انٹیٹی ہمارا ہے ہندو کا اسے اور سٹرونگ کرنا ہے اس چنگتھیں کرنا ہم لوگ کو ہے یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے مدر لینڈ ہے فادر لینڈ ہے ہولی لینڈ ہمارا ہے یہ تو ہم کیسے سٹرونگ بنے مطر اور ہم لوگ جس سے ہمارا انکاؤنٹر ہو رہا ہے ان کا ہولی لینڈ یہ نہیں ہے ان کا ہوم لینڈ ہے یہ لیکن ہولی لینڈ نہیں ہے مطلب یہ مدر لینڈ کی کیسے اس میں اور ان لوگ کے دورہ جو ہمیں کریک کرنے کی بات ہوتی ہے ہمیں ڈیوائٹ کرنے کی بات ہوتی ہے یا نینے الائنمنٹ فور بشن ہوتے رہتے ہیں یا پولنائشنز ہو رہے ہیں اس سے کیسے بچا جائے ایک بڑا سوال ہے مدر لینڈ اسے ہم ریالائنمنٹ کہیں گے پولنائشنز کہیں گے تو وہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیسے اسے ہم اپنے روٹ میں دیکھیں ہم کیسے اسے نکل سکتے ہیں بیترو یہ دیش چونسٹھ کلاوں کا دیش ہے یہ اور چودہ بیدیا ہے بیدیا چودہ فورٹینٹ اور چونسٹھ کلا کے دش رہا ہے راج ہم سب لوگ اس کل باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں آٹھ اس سے بڑی چیز تھی بیترو آٹیجنری تھا انٹرپلیونشپ تھا ہمارا ان چونسٹھ کلاوں کو ہم کھوچ سکتے ہیں کیا اور ہم یہ مانتے ہیں وہ چونسٹھ کلاوں کو جس سماج جس سمو نے کیری کیا بھی تک وہی جاتی ہے چونسٹھ جاتیاں ہیں پرمک جاتیاں ہیں جس نے اسے سکل کو کیری کیا بہت حملے سا کر کے اپمان سا کے بھی ان کلاوں کو جندہ رکھا مٹرو اسے اس کلاس صرف کو تلاشترک آپ شکتا ہے ان کلاوں کو ایک سائنٹیفک فلیور دیا جائے جو آج کا سب سے براہ ہتھیار ہے ٹیکنولوجی کا جو ہے ٹیکنولوجی سے اس کو ہم لوگ تھا لیس کریں ان تمام کلاوں کو ان تمام شلپوں کو تاج ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں نمبرون ہونا اگر ہے جس طرف ہم لوگ گریجولی ڈریفٹنگ بڑھ رہے ہیں اس طرف ہم لوگ تو ہمیں ان کلاوں کو دیکھنا ہوگا مٹرو ان شلپ کو دیکھنا ہوگا ہم لوگ کو ان کلا شلپ کو ہم سب لوگ کیسے موڈرن ٹائم میں یہ مارکٹنگ ٹرم میں کہیں ہم لوگ یا ٹیکنولوجی کا ٹرم میں ہم سب لوگ کہیں کیسے اس کی پیکیجنگ ہو سکتی ہے یہ آج کرنے کا شکتا ہے مٹرو جائے ہم سب اس کو سمجھنے کا پریاس کریں کہ ہمارے لیے جو ہمارا روٹ ہے وہ کیا ہے مٹرو کسی پیر میں یا سرین میں یا سرشتری میں یہ جو پنچانگ ہیں پانچ چیزیں ہیں ایک پیر میں روٹ بھی ہوتا ہے اوپر میں فروٹ بھی ہوتا ہے بچ میں سٹیم بھی ہے فلاور بھی ہے اور لپس بھی ہوتا ہے اسے لنکھ سے پانچ تت کا یہ سری بنا ہوئا ہے پانچ تت کا یہ جو پانچ اونگلی ہے یہ کچھ اور نہیں ہے مٹرو یہ پانچ تت تو ہے مٹی پانی دھوپ ہبا اور آکاس تتو ہے یہ ہمیں جانلا ہوگا ہم لوگوں کو اور اگر یہ پانچ تج کا اگر بیلنسنگ ہم سب لوگ سیکھ گئے اگر تو جو ہمارا میٹکل ایکسپینس ہے بہت کم ہو سکتا ہے جب ہماری دادی نانی کہتی تھی کہ کھانے کے پہلے پانی پیئے یوگی بیچ میں پانی پیئے ہوگی آنٹ میں پانی پیئے روگی جب یہ ہماری دادی نانی کہتی تھی تو ہمیں لگتا تھا کہ سب بیکار کی باتیں کر رہی ہے اور آج جب برٹیس میٹکل جرنل نے اس کو ثابت کر دیا کہ یہ بات صحیح ہے تب ہم لوگ اس کو اکسپ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح ہوگی مطلب یہ ہمارے پروبھاؤس میں بھی ہمارے سیئنگز میں بھی ہمارے جیون جو دینک دیننگنی ہمارا جیون ہے اس میں کئی باتیں ہماری تھی جس کو ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں یا اس کو ہم لوگ مانتے ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں اس لئے میترو ہمیں ان تمام چیزوں کو ریویجٹ کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لوگ گتھاؤں میں لوگ کتھاؤں میں اور لوگ بیتھاؤں میں بھی کتھا گتھا بیتھا بیتھا نیرے ڈیریکٹی بھی سو سکتا ہے کتھا ساگا ہے کچھ فیبلز ہے ان میں جو باتیں کہی گئی ہیں اسے بھی ہم کو کہیں نہیں کئی کمپائل کرنا پڑے گا سمجھنا ہوگا ہم کو اور اس سے آگے کہ ہم کو راہ دیکھنا ہوگا چونکہ پاس ہمارا پاس سے ایکسپریمنٹ ہیتے ہیں ہم لوگ ہیں پریزنٹ میں ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور فیچر میں ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسی لئے ہمیں اگر دیس کو آگے لے چلنا ہے اور ہمیں فروٹ ہی فروٹ دنیا کو باتنا کرے تو اپنے روٹ کا دھیان رکھنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سفل پریاس کیا گیا ہے انڈیا فانسنگ کے دوارہ اور نشیط طور سے ہم سب لوگ اس میں کامیاب ہوں گے جس کا ڈاکومنٹ نکلے گا جو پورا ہے کہ اس کا بک نکلے گا اس سے آنے والے پیڈیو کو بہت فائدہ اور لاب ہوگا تینکیو بیری مچ